ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں حضرین محترم رات کا کافے حصہ گزر چکا اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک ٹیچنگ لائن سے جڑا ہوں مدرس ہی ہوں مدرسے سے جڑا ہوا ہوں تو آدمی کی فطرت ہے کہ بارہ کے بعد نیت کا خمار ہوتا ہے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک زبردستی والی باتیں ہوتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کی طبیعت چاہے تو کچھ بیان کریں یا تو پھر صلات السلام پاکھیں کیا مرضی ہے آپ لوگوں کی بھی بیان کریں گے سنیں گے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سلیقے سے بول لے کی توفیق عطا فرمائے اور اس لیے کہ بغیر اللہ کے فضل کے بغیر اس کے کرم کے منزلیں نہیں ملک کرتے ہیں جب اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو ہر منزل آسان ہوتی ہے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے کس پناہ میں ہدیے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا اور پڑھیں باواز بلد اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ کے حضور اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ابھی آپ حضرات نے نات نبی سنا میں بھی کچھ نات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بھی وہ نات جو میں نے نہیں لکھی آج کے دور کے لوگوں نے نہیں لکھی اس نے لکھا جو بارگاہے رسالت میں حاضری کا شرف کا ہے جس نے اقتداء میں نماز پڑھی ہے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا بھی اس کو شرف حاصل ملا حضرت حسان بن ثابت جنہوں نے ساٹھ سال دور جاہلیت کا پایا ساٹھ سال دور اسلام کا پایا جب انہوں نے روخِ انور کو دیکھا ہے تو کیا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْ تُوَعِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدٍ نِسَاؤُ یا رسول اللہ آپ سے بہتر میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں اور آپ سے خوبصورت آج تک کسی دورت نے کوئی بچہ ہی نہیں پیدا کیا اور آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسان کی ذہانت دیکھے شاعر شعور سے بنا ہے اس کی بڑی فکر بلند ہوتی ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تمام اہلِ کمال کو دیکھا تمام انسانوں کو دیکھا جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہیں کہیں نہ کہیں نقص بھی ہوتا ہے کہیں کہیں عیب بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کوتا ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی شخص ہو بہت سارے کمالات ہیں بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن کہتے ہیں سب ٹھیک ہے تھوڑا سا کنجوس ہے کبھی کبھی آپ کہتے ہیں سب صحیح ہے لیکن تھوڑا سا جلباز ہے کوئی نہ کوئی آئیب نکل آتا ہے متقی پرہیزگار ہے لیکن سیدھا بہت ساری ہے کوئی نہ کوئی آئیب نکل آتا ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ہے حضرت حسان فرماتے ہیں خلقتہ مبار رام من کلے آئیبین کان نکا قد خلقتہ کماتا شاہو یا رسول اللہ آپ حرائب سے بری پیدا کیے گئے ہیں گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا اسی لئے آلہ حضرت نے یہی اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں یہی فول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے رسول اللہ کے کمالات کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ نقص کا گمانہ ہی نہیں ہے تسکر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں لوگ اپنے محبوبوں کو تشمیح دیتے ہیں پھولوں سے جتنے بھی پھول ہوتے ہیں آپ کو کانٹا ملے گا پھولوں کا جو راجہ گلاب ہے وہاں بھی جب آپ ہاتھ پہنچائیں گے تو کانٹوں سے ملاقات پہلے ہوگی پھول سے بعد میں ملاقات ہوگی لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول اللہ ایسے پھول ہے کہ یہ دنیا کے وہ واحد پھول ہے کہ صرف پھول ہی ہے کانٹا کا نمو نشان ہے اور فرماتے ہیں یہی شمع ہے کہ دھوہ نہیں ہے جہاں اور شمع جلتی ہے وہاں دھیرہ چھا جو ہے وہاں کالا پڑ جاتا ہے سیاری پڑ جاتی ہے لیکن رسول اللہ ایسی شمع ہے یہی شمع ہے کہ دھوہ نہیں ہے آقا کی تعریف ہم اور آپ کیا کریں گے آقا کا نام ہی اللہ نے محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا نام محمود اور رسول اللہ کا نام جو اللہ نے رکھا محمد آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد اگر کوئی رسول اللہ کی برائی بیان کرنا چاہے تو برائی بیان کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ جب جب محمد کہے گا تو محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا ہوا محمد بھی کہہ رہا ہے اور برائی بھی بیان کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا عرب والوں کو جملہ سمجھ میں آگیا یا رسول اللہ کی ہم برائی کریں گے تو ایک طرح محمد بھی کہتے ہیں پھر برائی بھی کرتے ہیں یہ تو جو ہے ملاب نہیں ہو رہا ہے یہ تو میل ہی نہیں کھا رہا ہے دونوں نے مضمم کہنا شروع کیا رسول اللہ کو بجائے محمد کہنے کے مضمم کہنا شروع کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا آپ کو مضمم کہ کر کے برا بھرا کہتے ہیں وہ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ مضمم کو برا بھرا کہتے ہیں میرے اللہ نے میرا نام مضمم نہیں محمد رکھا ہے محمد کی برائی نہیں کر رہا ہے میں تو محمد ہوں یہ میرے آقا کی شان اور اگر آقا کی شان دیکھنا ہو تو آپ کو ایک بات مطلع دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے رب کریم انشاعت فرماتا ہے یہ محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کی ذکر کو بلم فرمایا آپ کے لئے آپ کی ذکر کو بلم فرمایا کیسے سنیے جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا جہاں جہاں رب کا نام وہی وہی رسول اللہ کا نام صبح آپ نے نہیں دیکھا جب آزان ہوتی ہے جب موزین آزان پکارتا ہے تو جہاں اشہدو اللہ الہہ اللہ کہہ کر کے سدا دیتا ہے بعد میں اشہدو انہ محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے اور یہ صدا دنیا کے ہر خطے میں ہوتی ہے انڈیا میں بھی ہوتی ہے پاکستان میں بھی ہوتی ہے امریکہ بھی ہوتی ہے دنیا کے ہر گوشے میں ہوتی ہے اور ان صداوں کو پہاڑ کی بلندیاں بھی سنتی ہیں سمندر کی موجہ بھی سنتی ہیں بادے سبا بھی سنتی ہیں نصیب سہری بھی سنتی ہیں یہ اعلان کر کے بتلایا جا رہا ہے یہ لوگوں جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں میرے محبوب کا نام ہوگا جہاں جہاں میرے نام کا چرچہ ہوگا وہاں رسول کے نام کا چرچہ ہوگا اچھا لگے تو بھی سنو نہ اچھا لگے تو اسی لئے تو فرمایا علیہ حضرت نے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی نہیں یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دے رہے بات یہ ہے کہ آلہم رسول اللہ کی تعریف و توصیف کے حوالے سے آئیں نید کا خمار ہے ہمارے احباب مزاق بھی بہت کرتے ہیں کچھ نوجوان نوی چھوڑے چھوڑے بچے تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ان کا کیا کہنا ہم لوگ بھی مزاق کرتے ہیں مزاق میں دلازاری ہوتی ایک دوسرے کی رسوہ کیا جاتا ہے ستایا جاتا ہے اور ابھی آئیے پھر میں اپنی بات رکھ رہا ہوں سرکار نے بھی مزاق فرمائے لیکن مزاق کا انداز کیا ہے نہج البلاوہ حضرت علی کے اقوال ہیں اس میں مصنف نے واقعہ درج کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم خجور تناؤل فرما رہے تھے ساتھ میں سیدنا صندق اکبر بھی تھے سیدنا فاروق اعظم بھی تھے علی مرتضی بھی تھے عثمان غنی بھی تھے تو حضرت عمر کی عادت تھی کچھ مزاق کرنے کی تو خجور جب کھاتے جائیں کہ ایک خجور کھائیں تو گھٹلی اپنے سامنے اور دوسری خجور کی گھٹلی دھیرے سے حضرت علی کے سامنے حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا لیکن خاموش ہیں کوئی آپ نے جواب نہیں دیا جب خجور ختم ہو گیا تو حضرت عمر ہی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ خجور تو ختم ہو گیا یہ دیکھا جائے کس نے زیادہ کھایا تو سرکار نے فرمایا جس کے سامنے گھٹلی زیادہ ہو بھی وہ زیادہ کھایا ہو گا حضرت علی سمجھ گئے کہ حملہ میرے اوپر ہے کہنے لے کہ یا رسول اللہ میں تو گھٹلی نکالتا تھا کچھ لوگ گھٹلی بھی ساتھ تھا گئے تو ان کا کیسے پتا جائے تو رسول اللہ مسکرانے لگے ذرا یہ بھی دیکھو مزاق کا انداز کتنا پیارا انداز ہے مزاق اس لیے کیا جاتا ہے کہ دل پہل جائے دل کو خوشی حاصل ہو نہ کی کسی کو تکلیف ہو نہ کی کسی کو صدمہ بات یہ آگئی میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارک کا تلاوت کیا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچہ تو بارہ ربیل اول شریف کی جو تاریخ ہے عید ملاد النبی ہم اپنے رسول اللہ کا چرچہ کرتے ہیں جو عظیم نعمت ملی اس کا چرچہ کرتے ہیں یہ نعمت کیسی ہے اس کو آپ سمجھیں بڑی عظیم نعمت ہے کیسی دیکھئے اولاد بھی نعمت ہے کی نہیں ہے نا غور سے سنیے گا میں کلاس کے طریقے سمجھانا چاہتا ہوں مال بھی نعمت ہے کی نہیں ہے پانی بھی نعمت ہے آسمان بھی نعمت ہے دریا بھی نعمت ہے ہوایں بھی نعمت ہے یہ ساری چیزیں نعمت ہیں لیکن یہ بتلاحیے اس میں زہمت کا بھی پہلو ہے کی نہیں اولاد اگر آوارہ نکل جائے تو زہمت ہے مال اگر جو ہے زیادہ ہو جائے تو خطرے کی گھنٹی ہے ہوا اگر تیز چل جائے تو تباہی ہے زہمت ہی زہمت ہے سورج کی گرمی بٹھ جائے تو زحمت ہی زحمت ہے یہ ساری چیزوں میں زحمت ہے اولاد میں بھی زحمت ہوا میں بھی زحمت مال میں بھی زحمت اور تمام چیزوں میں زحمت لیکن اے لوگا رسول اللہ اسی نعمت ہے اس میں صرف رحمت ہی رحمت ہے زحمت کا کوئی پہلو نہیں نہ دنیا میں زحمت کا پہلو ہے نہ قبر میں زحمت کا پہلو ہے نہ مہدار مہشر میں زحمت کا پہلو ہے اور بارہ ربنالول کو وہ نعمت ملی ہے جب ہم دنیا سے جائیں گے قبر میں تو نہ سورج ہمارے ساتھ ہوگا نہ روپیہ ہمارے ساتھ ہوگا نہ حباب ہمارے ساتھ ہوں گے نہ ماں ہمارے ساتھ ہوگی نہ باب ہمارے ساتھ ہوگا نہ ہمارے ساتھ دوستوں ہوں گے نہ حباب ہوں گے لیکن رسول اللہ جو بارا ربو اللہ کو جو آپ کی جلوہ گریہ ہوئی یہ قبر میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے جس کو کہنے والے نے کہا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشن نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلان رسول اللہ کی بارہ ربی اول کو وہ ذات ملی ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور قمرے میں بھی ساتھ ہے اس کی آمد تو خوشیاں نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے مسرط نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے اور شادابی کا اظہار نہیں کریں گے تو اور کسی اس لیے بارہ ربی اول کو خوشیاں منائی رہی اور جب دل میں خوشی کا جذبہ ہوتا ہے تو اظہار کا راستہ ڈھوڑی ہی لیتا ہے ظاہر کرنے ہی لگتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہی ہے کسی نے کسی بہانے اعلان ہو ہی جاتا ہے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے مٹھائی تقسیم کرتا ہے شرنی تقسیم کرتا ہے ایسے ہی غلامان محمد کے پاس اللہ کی عظیم نعمت ملی جب بارہ ربو الاول کو رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو سارے مسلمان خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں مسلط و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں یہ وہی تاریخ ہے اگر آج رسول اللہ نہ آئے ہوتے نہ ہمیں ایمان ملا ہوتا نہ ہمیں قرآن ملا ہوتا نہ ہمارا تعلق نفس سے ہوتا نہ ہم جو ہے اسلام کو جانتے کفری کی تاریخی میں بھڑکتے رہے ہیں یہ رسول کی آمد کی برکت ہے اور آپ کو سمجھاؤں واہرے میرے آقا اگر آپ تشریف نہ لائے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ملتا ہم جانتے ہی نہیں گے کیا چیز ہے میرے آقا تو تشریف لائے تو کتنی عظیم نعمت بن کر کے اب سنی اللہ میں ابن جوزی جو عظیم و شان محدث ہیں ضعیف حدیث ضعیف حدیثوں پر تنقید کرنے میں بے رحمی کی حد تک سکتا اللہ میں ابن جوزی بہت سکتا ہے لیکن فرماتے ہیں بارہ ربیل عبو الشریف کو جو عید ملاد النبی کا احتمام کرتا ہے بلکہ اور فرماتے ہیں سال میں جو ایک پرتبہ بھی عید ملاد النبی کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اپنے آمان میں رکھتا ہے یہ اللہ میں ابن جوزی فرماتا ہے عید ملاد النبی پر خوشی منانے کی برکت کیا ہوتی ہے اللہ اکبر سنیے ابو لہب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نہیں جانتا ہے سرکار کا سگا چچا تھا اور ابو لہب اس کا نام نہیں تھا اس کی کنیت ہے لہب کا مطلب شولہ اور ابو لہب شولے کا باپ بلکل سرختہ کھاپی کرکے بہت تندرست تھا اور غریب بہت تھا یہ نہ سمجھیں غریب تھا بہت چار کلو کھالی سونا تھا اور بھیڑ بکری کتنا تھی وہ تو خدا ہی جانے وہ تاریخ میں بہت مالدار تھا جب سرکار کی ویلاندت ہوئی تو سوائبہ باندھی نے آ کر کے اطلاع تھی کہ آپ کے یہاں بھتیجہ پیدا ہوا ہے تمہارے خوشی کے اس نے اشارہ کر دیا کہ تم آزاد ہو انتہ حردن تم آزاد ہو بہرحال اس نے آزاد کر دیا باندھی کو جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خام میں دیکھا بخاری کی روایت ہے کہ اے ابو لہب بتلاو دنیا میں سے تم گئے تمہارا حال کیا ہوا تم کس حال میں ہو کہا دو شمبہ کے دن میں نے رسول اللہ کو کی اولادت کی خوشی میں باندھی کو آزاد کیا تھا تو اس کے بدلے ہر دو شمبہ کو میرے عذاب کو حلقہ کر دیا جاتا ہے اور پانی کا بھونٹ پلایا جاتا ہے ہر دو شمبہ کو عذاب حلقہ کر دیا جاتا ہے پانی کا بھونٹ پلایا جاتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ولادت نبوی پر خوشی منانے کی برکت سے ایک ایسے کافر کو فائدہ مل لہا ہے جس کی مذہبت میں پوری ایک صورت نازل ہوئی ہے ایک صورت قرآن کریم میں نزول ہوا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے عذاب حلقہ کر دیا جاتا ہے خافظ الشام علامہ شمشدین جزری فرماتے ہیں اے لوگو جب ایک کافر کو ولادت نبوی پر خوشی منانے کا فائد بن سکتا ہے اس عاشق رسول کا کیا عالم ہوگا جو دیوانگی میں آقا کی ولادت کے موقع پر خوشی ہوگئے کس قدر رحمتیں برستی ہوں گی کس قدر اللہ کا کرم ہوتا ہوگا اس کے اوپر پر اس لئے آج جو آپ ولادت نبوی پر خوشی منا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا فائدان اس کی برکتیں آپ کو ملتی ہوئی نظر آنے ہیں اور میرے آقا نے آ کر کے جو در سے دیا ہے اللہ اکبر مصاواد کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں چونکہ وقت آج نہیں ہے حالات کچھ دوسرے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شاید کل فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کا تو ہمارا بھی مشورہ یہی ہے کہ امن و آمان کو برقرار رکھیں ہر طریقے سے فیصلہ جو بھی آئے گا ہمیں اس کو قبول کرنا ہے اور ماحول کو سازگار رکھنے کی کوشش کرنا ہے جس طریقے سے ہو امن و شانتی برقرار رہے اور کسی طرح کا کوئی نخصان نہ پہنچے قانون کو ہم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جہاں بھی رہیں جس حال میں رہیں سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ضرور شریف پڑھئے پھر میں اپنی بات بتناوں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم صلیم و سلامنا علیك یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ مذہب اسلام میں جو رسول اللہ نے ہمیں پیغام دیا دنیا کے اور مذہب کو دیکھ لو سارے انسان یہاں برابر ہیں قبرستان ایک مسجد ایک امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں شاہ و گدہ کا کوئی فرق نہیں یہ اگر شان ہے تو صرف مذہب اسلام کی کوئی الگ عبادت خانہ نہیں کوئی الگ قبرستان نہیں کوئی الگ چیز نہیں بلکہ عالم یہ ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز ہماری مسجدوں کا عالم یہ ہے اگر غریب آدمی پہلے آ گیا ہے اور بادشاہ وقت باد میں آ رہا ہے تو جہاں غریب آدمی کا قدم ہوگا وہاں بادشاہ کا سر ہو یہ ہماری مسجدوں کا احترام ہے یہ مسجدوں کی قدر ہے قبرستان میں بھی یہی کسی کی جا جار نہیں ہے جو جہاں پہ جگہ ملے گی وہی اس کو دفن کیا جائے گا یہ اسلام کی برابری ہے آپ ذرا غور کریں میں آپ کو نمونہ دکھلانا چاہتا ہوں مذہب اسلام کی برابری کا سرکار دو عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مولانا صاحب نے تخریر کیا کہ ہم کو عمل کرنا چاہیے تو ایک سوال میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے پہلے اسلام بڑی تیزی سے پھیلنا ہوتا ہے شہر مسلمان ہو جاتے تھے آبادی کیا آبادی مسلمان ہو جاتی تھی آج کیوں نہیں مسلمان ہو رہے ہیں کیا فرق پڑ گیا ہے کیا تبدیلی آ گئی ہے کیا چینجنگ ہو گئی ہے کہ آج مسلمان لوگ نہیں ہو رہے ہیں میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو جہاں دو آنکھیں دیا ہے دو کان دیا ہے تو دونوں کا استعمال الگ الگ ہے کان اگر ہے تو سننے کے لیے اور آنکھ اگر ہے تو دیکھنے کے لیے یہ دونوں الگ الگ کام کرتی ہیں ہم میٹھی میٹھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں تو انسان کو اللہ نے آنکھیں دیا ہے کہ تاکہ جو یہ شخص باتیں کر رہا ہے یہ کر بھی رہا ہے کی نہیں جیسا کہتا ہے ویسا کرتا بھی ہے کی نہیں جب وہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ جو زبان پہ ہیں وہی کردار میں ہیں تو مان لیا کرتے تھے آباد ہمارا یہ حال ہو گیا ہے اسلام کو زبان سے سمجھاتے زیادہ ہیں دکھاتے نہیں ہیں اور آرے مسلمان جو ہوا کرتے تھے وہ سمجھاتے کم تھے دکھاتے زیادہ تھے دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے سمجھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو وہ دکھا دیا کرتے تھے اس لیے اسلام پھائلتا ہوا نظر آدھا کیسے؟ آؤ ذرا دیکھو جنگِ بدر کا مارکہ ہے مسلمان جا رہا ہے سواریوں کی کمی تھی ایک سواری پہ ایک موٹ پہ تین لوگ تین سپاہی جائیں گے آج کا ذرا فوجی وصول دیکھو جو جرنل ہوتا ہے چیپ جرنل اس کی سواری الگ اس کا انتظام الگ ساری جو ہے ویائیتی فیصلیٹیاں اس کے لیے ہوتی ہیں لیکن رسول اللہ کو دیکھو ایک موٹ پہ تین لوگ رسول اللہ نے الگ سے اپنے لیے سواری نہیں رکھا الگ سے کوئی انتظام نہیں رکھا اپنی سواری پر آپ نے حضرت علی کو رکھا حضرت ابو دردہ کو رکھا چنانچہ ہر سپاہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ سوار ہو کر کے چلے ہم پائدل چلیں گے لیکن میرے آقا نے گوارہ نہیں فرمایا چنانچہ حضرت علی حضرت ابو دردہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ پائدل نہیں چلیں گے آپ کی بھی طرف سے بھی ہم پائدل چلیں گے اپنی طرف سے بھی پائدل چلیں گے لیکن یا رسول اللہ آپ سوار ہو کر کے چلیں گے ہم غلام پایدل چلیں گے لیکن میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کچھ دور حضرت علی سوار ہو کر کے چلائے کچھ دور حضرت ابودردہ سوار ہو کر کے چلائے سرکار پایدل چلائے پھر سرکار پایدل چلائے سرکار سوار ہو کر کے چلائے صحابی پایدل چلائے زمانہ نے یہ منظر دیکھا آقا نے حکم دیا اے میرے صحابہ بیٹھ گئے رسول پایدل چلے گا تاکہ دنیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے وہ کر کے دکھا ہے ہمارے رسول نے کر کے دکھنایا اور تاریخ میں آیا کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو دردہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ اٹھ کی نکیل پکڑ کر لے کر چل رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صرف کہتے رہے ہیں بلکہ کر کے دکھایا کرتے ہیں اس لیے ہم مومنوں کا بھی مجاز ہونا چاہیے جو کہاں ہیں وہ کر کے بھی دکھایا اور آگے میں بتلا ہوں سرکار دو عالم صرف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک صحابی رسول کا پیٹھ ذرا سے آگے بڑھا ہوا تھا سرکار دو عالم کے دستے انور میں چھڑی تھی اشارہ کیا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو گئے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جرسف درست ہو گئی تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو میرے پیٹھ میں کچوکہ لگایا ہے مجھے تکلیف پہنچی مجھے بدلہ چاہیے حاضر ہیں لوگ حیرت زدہ کیا کر رہے ہو سرکار سے بدلہ اتنی جرات پڑھ گئی بات تکلیف مجھے ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سرکار نے کہا یہ لو میرا بدل حاضر ہے بدلہ لے لو اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں جب آپ نے میرے پیٹھ میں کچوکہ لگایا تھا تو میرے بدل پہ کپڑے نہیں تھے میرے شکم پہ کپڑے نہیں تھے میری تمنا یہ ہے کہ آپ بھی شکم اتحر سے کپڑا ہٹا دیں تاکہ بدلہ لے لیا جائے سارے لوگ حیرت زدہ ہیں یہ جا منظر ہے یہ آدمی کیسی بات کر رہا ہے لیکن قرمان جائیے رسول اللہ کی ساتھ بابرکات پر ایک صحابی کے کہنے پر ایک سپاہی کے کہنے کی بنیاد پر رسول اللہ بدلہ دینے کے لیے اپنے بدل اتحر سے اپنے شکم اتحر سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں اے میرے صحابی بدلہ لے لو سارے صحابہ حیرت زدہ ہیں وہ صحابی نے جب دیکھا کہ رسول اللہ نے شکم اتحر سے کپڑے کو ہٹایا تو آگے بڑھ جاتے ہیں اور شکم اتحر کا بوسہ دے کرتے کھڑے ہو جاتے ہاتھ جڑتے یا رسول اللہ یہ میں نے گستاخیز لیے کیا ہے تاکہ میں دانے جنگ میں کھڑا ہوں اگر شہید ہو جاؤں تو میں چہنم سے محفوظ ہو جاؤں تاکہ میں نے سوچا دنیا سے جاتے جاتے یہ رسول اللہ کا کردار تھا جو کہتے تھے وہ کر کے دکھا دیتے تھے تو ہم کو بھی چاہیے جو کہاں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے دھائی بھائی بھائی اور میں اپنے نوجوانوں کو آخری بات قرآن کریم پڑھتے ہیں نا پڑھتے ہیں نا لیکن مطلب سمجھنے کی باری نہیں ہے دو باتیں قرآن کریم کی سننا چاہتے ہیں بہت مختصر ہم اپنے بڑوں کو بچوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں قرآن کریم بیچ میں کوئی وستہ نہیں سنیے شاید اللہ تعالی ہم کو بھی سمجھتا فرمائے آپ کو بھی سمجھتا فرمائے ایک آیت مبارکہ ہے سورہ حجرات شریف میں پڑھا میں قرآن کریم کا درس بھی دیتا ہوں تو میں بڑا پتہ سر ہوا ہی سعید کو پڑھ کر کے کہ اگر ہمارے بچے یہ وصول سیکھ لیں جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہم بہت ساری تکالیف سے بچ جائیں گے وہ کیا ہے سن لیجئے میرے نوجوانوں آپ شہروں میں رہتے ہو بزنس کرتے ہو سماج میں رہتے ہو ہمارے بڑے بچے اپنے چھوٹوں کو تعلیم دیں بڑے بڑے اپنے بچوں کو تعلیم دیں نصیحت کیا ہے انہوں نے قرآن کہتا کیا ہے قرآن کو ہم سجا کر کے تاق پر رکھ دیتے ہیں مخمن میں لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن قرآن ہمیں سبق کیا دیتا ہے ہم نے کبھی پڑھا نہیں دوسروں کی کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں دوسرے رائٹروں کی کتابیں مطالعہ کر لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی باری نہیں آتا ہے آؤ ذرا دیکھو تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے کیا ہے وہ سنئے میرے نوجوانوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكون خیر منہ اے ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مزاق نہ اڑائے قرآن کہہ رہا ہے ایک جماعت دوسری جماعت کا مزاق نہ اڑائے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی رات کیسے گزرتی ہے وہ رات کو کیسے گزارتا ہے اپنے رب کے ساتھ کس قدر عبادت کرتا ہے کس قدر تلاوت کرتا ہے یہ تمہیں پتا نہیں اس لیے مزاق نہ اڑایا کرو مزاق اڑانے سے دلازاری ہوتی ہے دلشکنی ہوتی ہے تو تم دلشکنی کے سبب نہ بنو خوشخبری دو نفرت نہ فیلاؤ دوسری وجہ کیوں ہیں مزاق اڑانے سے کیوں روکا جا رہا ہے اس کی وجہ سنیے علماء بیان فرماتے ہیں جب آپ کسی کا مزاق اڑائیں گے گویا آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی عزت میرے دل میں نہیں ہے آپ کا احترام میرے دل میں نہیں ہے اگر احترام ہوتا ہم مزاق نہیں اڑاتے اگر تعظیم ہوتی تو مزاق نہیں اڑاتے تو جب اگلے کو پتا چل جائے گا کہ اس کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہے تو پھر آپ کی عزتوں رکھے گا وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا بات سمجھ میں آگئے اور آگے ذرہ دیکھیں یا ایوہ الذین آمنوں میں سب شامل ہو گئے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں لیکن قرآن نے عورتوں کو اسپیشل خطاب کیا اللہ کے ساتھ خطاب کیا اور انشاد ہوتا ہے کہ انشاد ہوتا ہے وَلَا نِسَاؤُم مِن نِسَائِن نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اُڑائیں احسا ان یکنہ خیرًا منہنہ ہو سکتا ہے وہ عورتیں جن کا مزاق اُڑا رہی ہوں وہ بہتر ہیں ان سے جو مزاق اُڑا رہی ہوں تو ہم کو قرآن کا ایک وصول معلوم ہوا کہ اگر سماج میں عزت حاصل کرنی ہے سماج میں محبت پیدا کرنی ہے تو ایک دوسرے کا مزاق نہ اُڑائیں یہ قرآن کی تعلیم اس کو دل میں بیٹھا لیجئے اور آگے انشاد ہوتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا اَنفِسَكُم اپنے آپ کو آئیب نہ لگاؤ تَلْمِزُوا یہ لمز کس کو کہتے ہیں مزاق اُڑانا کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے کسی کے نقل اتارنا یہ بھی مزاق اُڑانا ہے کسی کے کپڑے کا مزاق اُڑانا یہ بھی مزاق اُڑانا ہے کسی کے مال و دولت کا مزاق اُڑانا یہ بھی مزاق اُڑانا ہے آنکھ سے اشارہ کرنا بھاؤں سے اشارہ کرنا یہ بھی مزاق اُڑانا ہے تو قرآن کریم فرما رہا ہے اپنے آپ کو آئیب نہ لگاؤ اگر آئیب لگا لوگے کسی کو کسی کا آئیب بھوڑو گے تو اس کا آئیب کھولے گا تو اس کو تکلیف ہوگی نتیجہ یہ ہوگا کھر تمہارے آئیب بیان کرے گا تو اگر تم اس کے آئیب بیان نہ کرتے تو آجو تمہارا آئیب بیان نہ کرتے یہ قرآن کی تعلیمات ذرا دیکھو اگر جینے کا صحیحہ سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو اور آگر ارشاد ہوتا ہے اور تم جو ہے برے لقب سے نہ پکارو مطلب کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا نہ کہو اے لنگڑا ادھر آو اندھا ہے تو یہ اندھے مت ادھر کہو ایک کانا ہے تو کنما مت کہو اس لیے کہ ایسے لقب سے اس کو تکلیف ہوگی اس کو صدمہ پہنچے گا ایسے لقب سے یاد کرو جو اسے اچھا لگ یہ قرآن کی تعلیم ہے برے لقب سے یاد نہ کرو برے کلمات سے یاد نہ کرو بیسل اسم الفزوق بادن ایمان کیا ہی برا نام ہے فاسق ہونا ایمان کی بات وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں کہ قرآن فرما رہا ہے اگر تو ایمان نہ لائے ہوتے تو شکایت کا کوئی موقع نہیں تھا لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی حرکتیں کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان یہ ہے دوسرے کو حصت دینا دوسرے کی تعزیم کرنا دوسرے کے وقعر کو بحال کرنا نہ کی دوسرے کو رسوہ کرنا اور آگے انشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِقُوا تَسِيرًا مِّنَ الزَّن اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو اِنَّ بَعْزَزَنِّ اِسْمُن اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں کسی کے بارے میں جب تک ثبوت شرعیہ مل جائے جب تک آپ کو پکتا ثبوت نہ مل جائے آپ بدگمانی نہ کریں آپ تو اجازت نہیں ہے اور گمان کی تین قسمیں ہیں ایک گمان واجب ہے ایک گمان مستحب ہے ایک گمان مباہ ہے اللہ کے بارے میں جو گمان رکھو وہ اچھا گمان رکھو گمان رکھنا واجب ہے اچھا گمان رکھنا حضرت جابیر فرماتے ہیں رب فرماتا ہے بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا وہ ایسا ہی میں اس کے ساتھ سلوک دوں تو ہم کو یہ چاہیے کہ رب سے اچھا گمان رکھنا اور مستحب یہ ہے کہ اگر کسی مومن کا ظاہر حال اچھا ہو تو اس کو اچھا گمان کیا جائے بلا وجہ غلط گمانی نہ پیدا کی جائے بدگمانی نہ پیدا کیا جائے جب تک تھو ثبوت نہ مل جائے تب تک اس کے خلاف کوئی کروائی کرنی کے اجازت نہیں اور آگے سنیے قرآن کے وصول وَلَا تَجَسَّسُ اور ایک دوسرے کی ٹوح میں نہ رہو جیسے ہماری اور آپ کی عادت ہے چھپ کر کے چھانک کر کے دروازہ دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ایک مرتبہ سرکاری دو عالم حجرے پاک میں تھے ایک شخص چھانک کر کے دیکھ رہا تھا سرکاری دو عالم کے دستے انور میں کنگی تھی آپ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں اس کنگی کو میں ڈال دوں گا یہ چھانک کر کے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے چھپ کر کے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے شریف لوگ اجازت لے کر کے اندر آ جایا کرتے ہیں چھپ کر کے نہیں دیکھا کرتے ہیں کیوں روایتوں میں آتا ہے جب آپ کسی کا عائب تلاشیں گے تو اللہ آپ آپ کے عائب کو تلاش کر کے رسوا کر دے گا آپ کے عائب کو ظاہر کر کے رسوا فرما دے گا اور جب آپ کسی کی پردہ پردہ پوشی کریں گے آپ کسی کے عائب کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عائب کو چھپا رہے گا اس لیے ہم کو چاہیے کہ عائب ظاہر نہ کریں ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں ہمارے اندر بھی عائب ہیں ہمارے اندر بھی برائیاں ہیں ایسے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا عائب چھپا رہے ایسے آگلا بھی پسند کرتا ہے تو اس کا بھی عائد چھپا رہے تو آپ عائد چھپائیں گے تو اللہ آپ کے عائد کو چھپا دے اسلام کا جو وصول ہے کسی کی پرائیویٹ زندگی میں دخل دینی کی اجازت نہیں دیتا کسی کی پرائیویٹ زندگی کو چھانکنی کی اجازت نہیں دیتا یہ اسلام کے قانون ہے ولا تجسسو کسی کی ٹوہ میں نہ رہو میں آپ کو روایت بیان کرتا ہوں سیدنا فاروق اعظم ہیں یہ رات کو چکر لگایا کرتے تھے ہر گھر کا ہر گلی کا چکر لگایا کرتے تھے مدینہ کے حالات کیا ہیں لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ایک گھر سے سیدنا عمر فاروق نے آواز سنی گانے کی آواز آ رہی ہے خاتون کے گانے کی آواز آ رہی ہے سیدنا فاروق اعظم باؤنڈری چھلان کر کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان ہے شراب کو جام رکھا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے آپ نے غصے میں کہا او دشمن اے جو ہے ظالم کیا تو اس بات پہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس قدر جو ہے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشن فرمائے گا تیرے اوپر پردہ ڈال دے گا اس نے کہا حضور امیر المومنین سنیے میں نے ایک غلطی کیا ہے آپ نے تین غلطی کیا اس دور کا مجاز تو دیکھو کتنا صاحب صدرہ مجاز تھا برا نہیں مانتے تھے کہا میں نے ایک غلطی کیا آپ نے تین غلطی کیا واہر دور واقعہ یہ ہے ایک بار کی یمن سے کپڑا آیا تھا کتنا شاندار دور تھا تو حضرت عمر اس کو بانٹنے کے لیے بیٹھے تیر کپڑا خراب آ گیا تو حضرت عمر نے اس کو پیچھے کر دیا ایسے ہیں کچھ حصہ کھلا تھا کچھ چھپا تھا اتنے میں عبد الرحمان ابن عوف آئے تو دیکھا کپڑا بٹ رہا ہے حضرت عمر سے کہا وہ کپڑا پیچھے جو آپ نے چھپا رکھا وہ کیسا ہے کہا آپ کے لائک نہیں ہے کہا اچھا میرے لائک نہیں ہے کہا نہیں کہا مجھ کو وہی چاہیے کہا میں نے بتلا دیا وہ آئے بھے کپڑے میں کپڑا آپ کے لائک نہیں ہے کہا نہیں مجھ کو وہی چاہیے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ پیچھے چھپائیں تو اچھی پیس ہوگی تبھی پیچھے رکھ لیے ہیں حضرت عمر نے کہا واپس نہیں ہوگا کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں واپس نہیں ہوگا حضرت عمر نے نکالا کہا یہ لیجی جب دیکھا تو کپڑا بہت کم تھا کہ ہم نہیں لیں گے کہاں نہیں معاملہ پہلے تائے ہو چکا تھا کہ واپس نہیں ہوگا اب آپ کو لینا ہی پڑے گا حضرت عبدالرحمن ابن اوپ مجبور ہو جاتے ہیں وہی دوریں فاروٹی ہیں کہ ایک مرتبہ کپڑا آیا تھا جب کپڑا بٹا ہے تو اتنا کم کپڑا تھا کہ کسی کا کپڑا نہیں ہو رہا تھا کسی کا کرتا نہیں بن پا رہا تھا کسی صحابی کا چنانچہ وہی کپڑا کم آپ کو بھی ملا آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو ملا حضرت عبداللہ نے کہا ابو جان نہ میرا کرتا ہو رہا ہے نہ آپ کا کرتا ہو رہا ہے آپ میرا بھی کپڑا لے لیجئے اپنا کپڑا دونوں کو ملا کر کے کرتا سلا لیجئے حضرت عمر نے کہا بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے سلا لیا مسجد نبوی میں نماز جمع پڑھانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں وہی کرتا پہن کر کے اس دور کے لوگوں کو دیکھو ایک شخص جو ہے مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے امیر المومنین خطبہ بعد میں ہوگا پہلے یہ بتلائیے جب کپڑا اتنا کم بٹا تھا کسی کا پرتا نہیں ہو رہا تھا تو آپ کا پرتا کیسے ہو گیا پہلے اس کا جواب دیجئے بعد میں آپ خطبہ پڑھئے حضرت عمر غصہ نہیں ہوتے ہیں کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تیرے محبوب کے غلاموں میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر عمر راستے سے ہڑ جائے تو سیڑھے راستے پہ لاکر کے کھڑا کر دیں بہت اچھی بات ہے میں آپ کے سوال سے بہت خوش ہوا آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو کہ میرا کرتا کیسے بنا آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں کہتا ہے یہ لوگوں سنو کسی کا کرتا نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنا بھی کپڑا عبو جان کو دے دیا ہے قبضہ کر کے کرتا بنا ہے لوگ خاموش ہو گئے اب سب چاہی ظاہر ہو گئی وہ حضرت عمر ہے تو چنانچہ وہ شخص کہتا امیر المومنین میں نے ایک غلطی کیا ہے آپ نے تین غلطیاں کیا ہے کہا کیا میں نے تین غلطیاں کیا ہے سنیے پہلی غلطی یہ ہے آپ کی کہ آپ کو دروازے سے آنا چاہیے اور آپ دروازے کے علاوہ دروازے کے بغیر باؤنڈری چھلان کر کے آگئے ہیں یہ آپ کی پہلی غلطی کہا دوسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ جب کسی کے گھر آیا جائے تو اسے اجازت لے لیا جائے اور آپ نے اجازت نہیں لیا بغیر اجازت کے میرے گھر میں آگا ہے یہ آپ کی دوسری غلطی ہے اور تیسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے وَلَا قَجَزَسُو کسی کے آئے کی ٹوح میں نہ لگے رہو اور آپ میری برائی کی ٹوح میں لگے ہیں یہ آپ کی تیسری غلطی ہے حضرت عمر ناراض نہیں ہوتے ہیں آپ منظور فرماتے ہیں اگر میں تم کو چھوڑ دوں تو کیا وعدہ کرتے ہو دوبارہ برائی نہیں کرو گے اس میں کا حضور توبہ کرتا ہوں کیا جسے میں ایسی غلطی نہیں کروں یہ ہے اسلام کی تعلیم کسی کی ٹوح میں نہ رہو کسی کی ٹلاش میں نہ رہو کسی آئے کسی کے آئے کو نہ ڈھوڑھو آخری بات قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَ تم میں کباز باز کی غیبت نہ کرے اَيُحِبْ بُعْزُكُمْ اَنْ يَعْقُلَ لَحْمَ اَخِي مَئِدًا کیا تم میں کبوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے فَقَرِحْ تمو تم اس کو ناپسند کرتے ہو وَاتَّقُ اللَّهِ 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 سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تبارک تعالی توابیہ الرحیم بھی ہے مطلب کیا ہے غیبت کرنا کسی کی ایسے ہی ہے قرآنِ کریم نے تشبیح دیا کہ پہلی بات تو کوئی انسان کا گوشت نہیں کھائے گا وہ بھی مرہ ہوا انسان اور وہ بھی مرہ ہوا بھائی ہو اس کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا تو گویا خیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے یہ کیا ہے اس کی تفصیل تھوڑا سا آپ دیکھیں حضرتِ مائز اسلامی اسلام خون کی بڑی حفاظت کرتا ہے انسان کے خون کو بچاتا رہتا ہے حضرتِ مائز اسلامی رسول اللہ نے دلوں کو اتنا صاف کر دیا تھا کہ حضرتِ مائز اسلامی سے زینہ کا گناہ صادر ہو گیا تھا زینہ غلطی سے ہو گیا تھا بارگاہے رسالت میں آتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زینہ کا گناہ ہو گیا ہے میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے گناہوں سے پاک فرما دیجئے سرکارِ دوالم نے روخِ انور پھیر لیا پھر دو تری طرف سے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زینہ صادر ہو گیا ہے مجھے میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے پاک فرما دیں پھر سرکارِ دوالم نے روخِ انور پھیر لیا پھر اس طرح عدا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زینہ صادر ہو گیا ہے مجھ سے جو ہے لہذا میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے گناہوں سے پاک فرما دیں سیدنا صدیقِ اکبر نے کہا اے مائید علیہ السلامی اب باز آ جاؤ ورنہ سرکارِ دو عالم حد جاری فرما دیں گے چنانچہ پھر آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے سرکارِ دو عالم نے فرمایا تم نے ہو سکتا ہے بوسو کنار کیا ہو ہو سکتا ہے تم نے نظرِ بگ ڈالی ہو حضرتِ مائید علیہ السلامی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں نہیں میں نے صحبت کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا تم نے مباشرت کیا ہے کہا ہاں میں نے مباشرت کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا تم نے زنا کیا ہے کہا ہاں میں نے زنا کیا ہے سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ بتلاو تم زنا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں کہا ہاں یا رسول اللہ میں زنا جانتا ہوں اتنی جرہتیوں کی جا رہی ہے تاکہ اس کا خون بچ جائے اتنے سوالات اس لیے کی جا رہے ہیں تاکہ خون بچ جائے وہ کہتا یا رسول اللہ میں زنا جانتا ہوں سرکار نے فرمایا زینہ کس کو کہتے ہیں کہا یا رسول اللہ میں نے اس عورت سے وہ فائدہ اٹھایا ہے تو ایک شوہر جائز طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے میں نے ناجائز طریقے سے وہ فائدہ اٹھایا ہے سرکار ایدوالم نے کہا تم نشے میں تو نہیں ہو کہا یا رسول اللہ میں ہوش و حواش میں ہوں میں نشے میں نہیں ہوں ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں موک و سووتے ہیں کسنا دیکھیں شراب تو نہیں پیئے ہیں کہا یا رسول اللہ شراب نہیں پیئے ہیں ہوش و حواس میں ہیں جب اقرار ہو گیا تب سرکارید و عالم نے ان کے اوپر سزا جاری خرمائی اور اس سزا میں وہ پھر انتقال کر گیا حد جاری کی گئی کیا ہے حد اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے لگائے گئے اور اگر شادی شدہ ہے تو کھڑا کر کے اتنا پتھر مارا جائے گا کہ وہ انتقال کر جائے گا وہ شہید ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ہو گیا سرکار جا رہے ہیں دو لوگ کیا کہہ رہے ہیں مائز کے گناہوں کو اللہ نے چھپا لیا تھا لیکن خود ہی ظاہر کرتے تو اپنی جان دے دیا کوئی کیا کرے ایک نے کہہ دیا انہوں نے ایک شخص نے یہ کہا کہ کتوں کے موت مارا گیا سرکار سن رہے تھے کوئی جو ہے جواب نہیں دیا آگے پہنچے سرکارید و عالم تو دیکھا ایک گدہہ مرا ہوا کرتا مرا ہوا پڑا تھا سرکار نے بلایا کہا کہ کہاں ہے فلاہ ابن فلاہ جائیں کہا یا رسول اللہ حاضر ہے کہا اس مرے ہوئے گدہے کو گوشت کھاؤ کہا یا رسول اللہ مرے ہوئے گدہے کو گوشت کون کھائے گا مرا ہوا گدہہ کوئی کھایا جاتا ہے سرکار نے فرمایا تم نے مائز کی غیبت کی ہے مائز کی غیبت کے بدلے اس مرے ہوئے گدہے کے گوشت سے بھی گوشت کے کھانے سے بھی زیادہ برا ہے تم کس مائز کی برائی کر رہے ہو میں نے دیکھا ہے کہ چندت کے نہروں میں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اللہ نے بخش دیا ہو تو ہم کو قرآن کی جو تعلیم مجھے دینا تھا عزت چاہتے ہو تو مزاق نہ اڑاؤ کسی کا کسی کی غیبت نہ کرو کسی کی جو ہے کسی کی بارے میں بدبمانی نہ کرو جب تک ثبوت شرعی نہ مل جائے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کا قرآن کہہ رہا ہے آپ کا خدا کہہ رہا ہے آپ کا معبود کہہ رہا ہے اس کی بات آپ مان لیجئے میری بات ماننے کے ضرورت نہیں ہے میں تو گناہگار ہوں بدکار ہوں سیاہگار ہوں اور رب کو رازی کرنے کی کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور میں بوجھ نہیں بننا چاہتے ہوں چونکہ میں بھی اتنی دیر تک جگنے کا عادی نہیں ہوں تقریباً پونے تین ہونے والے ہیں گفتگو ختم کی جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے اس کا حبیب راضی ہو جائے بس ایک آخری گزارش کہ نماز میرے احباب پابندی سے کریں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ نماز یہ بوجھ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بوجھ بوجھ ان کو نہیں پتتا ہے آج ہماری کمائی کا ایک اوپیہ کماتے ہیں ساٹھ پیسہ ڈاپٹر لے جاتے ہیں اور چالیس پیسے میں گھر چلتے ہیں یہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا میں کلاس کی طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں جب آپ نماز پڑھیں گے مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر گیریج میں کام کر رہا ہے کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو دن بھر وہ سامان اٹھاتا ہے تو اس کے جو سامانوں میں کیمیکل ہوتے ہیں وہ کیمیکل اس کے ہاتھوں میں بھی لگے گا لگے گا کی نہیں لگے گا اسی وقت کوئی میمان آ گیا برفی مگائی گئی بھئی پانی پی لو میمان نے کہا آپ بھی پی جئے تو اسی ہاتھ سے اس نے پکڑا اور برفی کھا لیا تو برفی کے ساتھ ساتھ کامیکل بھی اس کے موم میں گئے بیماریاں پیدا ہوں گی اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے تو پانچ مرتبہ وضو کریں گے اور ہر مرتبہ تین مرتبہ ہر وضو میں تین مرتبہ ہاتھ کو دھولیں گے گویا آپ کا ہاتھ پندرہ مرتبہ دھولتے گے اب جو ہاتھ پندرہ مرتبہ دھولا جائے چوبیس گھنٹے میں اب اس ہاتھ سے جو غزہ کا آئی جائے گی وہ صاف رہے گی بیماری نہیں پھائل آئے گی ہمارے بہت سارے بچے آج کل نئے ٹائب کا کاجو بادام کھاتے ہیں اگر دودھ دے دیا جائے تو آنکھ لال پیلی کرتے ہیں غصے میں بلکل بے قابو ہو جاتے ہیں مہمان جاتے ہیں کاجو بادام دے دیا جائے تو نہیں کھاتے ہیں اور اگر وہ دے دیا جائے تو وہ شریواہ اور اس کو کھا لیتے ہیں سنیے جب آپ نماز پڑھیں گے تو پندرہ مرتبہ موں کو دھولیں گے اگر آپ نہیں دھولتے ہیں نہیں نماز پڑھتے ہیں تو موں میں وہ سڑے گا اور جب کھانا کھائیں گے تو بدبو بھی اس کی سڑن بھی پیٹ میں جائے گی تو آپ بیمار ہو جائیں گے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو پندرہ مرتبہ آپ کو موں دھول جائے گا ساف ہو جائے گا تو جو غزہ جائے گی اندر ساف ستری جائے گی ایک منت میں اس کے بعد کسی مذہب میں ناک میں پانی ڈالنے کا حکم نہیں ناک ساف کرنے کا حکم نہیں صرف مذہب اسلام کیوں میں ایک مرتبہ غور کرنے لگا یا اللہ بال کیوں ناک میں بال نہ ہوتے تو اچھا ہوتا بعد میں پتا چلا جب ہم سانس لیتے ہیں تو گرد و گبار جو ہوایں رہتی ہیں دھول ہوتی ہیں یہ بال فیلٹر کا کام کرتے ہیں تو جب ہوا جاتی ہے ہمارے اندر تو وہ فیلٹر کا کام وہاں گرد و گبار رک جاتے ہیں شن کر کے ہوا جاتے ہیں وہاں مائل بیٹھی رہے گی جرازین بیٹھے رہیں گے تو ہوا جو جائے گی وہ گندی ہوا ہمارے پھے پڑے کو پہنچے گی گندی ہوا ہمارے سینے کو پہنچے گی تو ہم بیمار ہوں گے اور جب نماز پڑھیں گے تو پندرہ مرتبہ ہم ناک کو بھی دلیں گے تو ہماری سانس کی گزرگاہ بھی صاف رہے گی تو ہوا بھی صاف جائے گی ہماری صحت میں دے گی اس بے کوف آدمی کہ آپ نے تھوڑی بہت باتیں سن لی اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس یہ دعا کریں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں شریعت متحرہ کے پابند رہیں اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو مولا کچھ رہے یا نہ رہے دولت ایمان سلامت رہے رسول اللہ کے علفت باقی رہے و آخر دعوانا الحمدللہ و عبدالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ